موسیقی 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 کے فوائد کے اوپر بات کرنے کے لیے بہترین نہ ہو تو ہو سکتے اس وقت میں اس کا اولٹ موضوع کے اوپر آرٹیکل تیار کرلوں یعنی کہ ڈس اڈوانٹیجز آف انڈسٹری الائزیشن یہ زیادہ موضوع ہوگا ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ اس لیے جو ہے آپ تحقیق کریں تاکہ آپ کو کرنٹ افیرز اور انس کا اثر آپ کے کام کے اوپر کیا پڑے گا اس سے آپ آگاہ رہے ہیں دوسرا یہ ہے کہ تحقیق کا ظاہر ہے مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے حقائق کو جاننا ہے فیکٹس درست ہونی چاہیے بہت دفع ہوتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ جو بات ہم اتنے دنوں سے سن رہے ہیں مہینوں سالوں سے بچپن سے سن رہے ہیں تو یہ ٹھیک ہی ہوگی لیکن جب آپ تحقیق کرتے ہیں یا معلومات کرتے ہیں آپ کو پتہ لگتے ہیں وہ درست نہیں ہے جیسے کہ اکثر کہا جاتا ہے کہ دیوار چین اتنی بڑی ہے کہ وہ ایسٹرونوٹس کو خلا میں سے بھی نظر آتی ہے اور جو چاند پہ جاتے ہیں تو ان کو وہاں سے بھی نظر آتی ہے یہ اصل میں ایک فیکٹ نہیں ہے تو جب آپ اس کے اوپر کام شروع کریں گے تو ہی آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ فیکٹ ہے کہ نہیں کیونکہ جب آپ نے لکھنا ہے تو یہ ضروری ہے کہ آپ کی information reliable ہو تاکہ پڑھنے والے کو آپ کی بات کے اوپر یقین آئے اور آپ کی credibility as a writer بڑھے تو فیکٹس درست ہونے چاہیے اور کوئی بھی شخص کسی بھی موضوع کے اوپر یا کسی بھی فیلڈ میں اپنے آپ کو کتنا ہی ماہر جانتا ہو لیکن جب اس نے پڑھانا ہو یا لکھنا ہو دونوں صورتوں میں اس کو اس کے بارے میں اضافی معلومات کی ضرورت پڑتی ہے تو ہی وہ چیز جو ہے وہ کسی quality کی پھر سامنے آتی ہے دوسرے یہ بھی ہے کہ آپ جب تحقیق کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ فیلڈ میں اور لوگ کیا کام کر رہے ہیں اور اسی کے ذریعے آپ پھر اپنا کام position کر سکتے ہیں جیسے کہ اگر آپ سوچیں کہ میں تو پاکستان میں تحقیق کریں گے جا کے تو یہ دیکھئے اتنے سارے بلوگز already travel پاکستان کے اوپر موجود ہیں ہر کسی نے کوئی خواتین نے اپنا as a woman traveler ایک خاتون traveler کے حساب سے لکھا ہوئے کسی نے کسی areas کے بارے میں لکھا ہوئے کسی نے کسی different خطے کے بارے میں لکھا ہوئے تو جب آپ تحقیق کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس میں کونسی چیز ہے جو اتنی اچھی طرق نہیں ہوئی پہلے سے یا کسی اور نے کی ہی نہیں ہے تو میں کونسی نئی چیز کوئی جدت کوئی نئی اپنی contribution اس فیلم میں دے سکتا ہوں تو اس سے پھر آپ کو یہ idea ہو جائے گا بجائے اس کے کہ کوئی آپ ایسی چیز تیار کریں جس کی کہ پہلے ہی market میں جگہ نہیں ہے اور پڑھنے والے already پڑھنے ہیں اور وہ آپ کو کیونکہ اس صورت میں ان سب لوگوں کے ساتھ مقابلہ کرنا پڑے گا اور اس سے بہتر ہے کہ آپ کوئی الگ سی چیز ڈون لیں جو کہ نئی ہو اور آپ کی original ہو تو یہ بھی ہمیں تحقیق کے صحیح یہ بات سامنے آتی ہے اچھا اس کے علاوہ اگر میرے پاس بہت سی information ہے کسی چیز کے بارے میں جیسے کہ مجھے پتا ہے کہ اگر زکام ہے تو اس کو کیسے علاج کیا جا سکتا ہے گھرے لو ٹوٹکوں کی مدد سے مجھے اپنے دور اپنے زمانے اپنے خطے کے بارے میں یہ پتا ہے مجھے یہ نہیں پتا کہ پچھلی generations میں کیسے ہوتا تھا کون سے گھرے لو ٹوٹکے ہوتے تھے کسی اور ایریا میں افریقہ میں یہ کیسے ہوتا ہے ساؤت امریکہ میں یہ کیسے ہوتا ہے تو آپ کو different areas کے بارے میں اور different سوچ رکھنے والے لوگوں کے خیالات جو ہیں وہ آپ کو research سے ہی پتا لگ سکتے ہیں کیونکہ اپنا تجربہ تو آپ کا ایک ہی ہے نا جو آپ ایک اگر آپ خاتون ہیں پاکستانی ہیں تو آپ کو اپنا وہی limited آپ کا experience ہے باقی چیزیں آپ کو تحقیق کے ذریعے ہی پتا لگ سکتی ہیں تو یہ تو آپ نے ساری information اور معلومات تحقیق سے اکھٹھی کر لی پھر اس کے بعد یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی موضوع کو آپ جب deal کریں گے یا اس کو treatment دیں گے تو آپ نے کس angle سے لینا ہے اس کو جیسے یہ ایک تصویر ہے پاکستان کی cricket match جیتنے کی اس کو ہم کئی angles سے دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ اس میں ایک team کا آپس کا ایک social dynamic بھی سامنے آ رہی ہے اس میں ایک آپ اپنا personal reaction بھی دے سکتے ہیں کہ آپ نے کیا محسوس کیا اس میں ایک spiritual angle بھی ہے کیونکہ یہ سجدہ کر رہے ہیں اس میں ایک political angle بھی ہے کیونکہ ایک religion جو ایک کی political statement بھی ہے کہ آپ کسی اور ملک میں اپنی ایک اپنی identity کو اس طرح سے منوا رہے ہیں یہ ظاہر کر رہے ہیں تو پھر یہ آپ کو جب آپ research کریں گے تو آپ کو ideas آئیں گے کہ آپ اس کو کون سا angle لے کے آگے چل سکتے ہیں تو یہ کچھ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے کہ research اہم ہے اور ہم آئندہ دیکھیں گے کہ اس میں کیا ہو سکتا ہے اور کس طرح سے اور اس کی strategies ہو سکتی ہیں لیکن اس کی وجوہات اور اس کی justification یہ ہے کہ research کرنے سے ہمیں صحیح حقائق معلوم ہوتے ہیں ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ ہم نے یہ موضوع کرنا بھی ہے یا نہیں current affairs اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کس angle سے کرنا ہے ہم سے مختلف خطے میں یا time میں رہنے والے یا different سوچ رکھنے والے اس موضوع کے بارے میں کیا کہتے ہیں آج کے لیے بس اتنا ہی شکریہ